موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہر پاکستانی میں چھپائے کھیروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی حسنہ سلطان ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ بچے خدادات صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور اپنینی صلاحیتوں کو منوا کر نہ صرف وہ اپنے لئے فخر کا باعث بنتے ہیں بلکہ ملک و قوم کا نام بھی روشن کرتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایسے ہی دو ہیروز حمزہ ندیم اور لاریب عابد سے ہمارے پہلے ہیرو بارہ سالہ حمزہ ندیم جنہیں رنگوں کے پیار نے مصور بنا دیا یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے مصوری کی کوئی تربیت حاصل نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی آج وہ اپنے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی پینٹنگز اور مصوری کو بیچ کر تو چلیے چل کے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں مصوری کا شوق کیسے پیدا ہوا ہر قدم بڑھتے رہیں گے یہ صدا دل میں رہے جو وہ صبح پھر سے آئے گی یہ ازم کر کے چلے جو موسیقی اسلام علیکم حمزہ سب سے پہلے ہی بتائیں کہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں میں سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں گورن میں سیڈے مسلم ہائی سکول میں پڑھتا ہوں اچھا اور کون کون سے سبجک سا پڑھتے ہیں کون سے سبجک آپ کا فیورٹ ہے ماتمیٹک میں نے فیورٹ سبجک اس کے لئے انگلی شورٹ ڈرائنگ آپ نے سب سے پہلی ڈرائنگ کب بنائی تھی تب آپ کتنے سال کے تھے اور کس چیز کی بنائی تھی میں تب چھاڑے پانچ سال گا تھا تو میں نے اپنے پاپا کے کارھنے پر وہ تصویر بنائی تھی بوکیمن کارٹون کی اچھا ڈرائنگ کرنے کے شوق آپ کو کچھ سے تھا یا کسی سے آپ نے اسے سیکھا کسی سے تعلیم اس کی حاصل کی میں چھوٹے زیادہ تب سے کارٹون دیکھ رہا تھا کارٹون سے دیکھتے مجھے ڈرائنگ کا شون پڑھا تھا کیونکہ وہ دل کردہ تھا ان کو بنانے پر اچھا آپ صرف ہالی کارٹون کی ڈرائنگ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ڈرائنگ کرتے ہیں میں پاکستان سکرچر کی بھی کر لیتا ہوں اور ہیڈوز کی بھی کر لیتا ہوں تو یارٹ بھی کر لیتا ہوں اچھا آپ سٹائٹیز بھی کر رہو 7th class کے سٹوڈنٹ بھی ساتھ ساتھ آپ ڈرائنگ بھی کرتے ہو جو کہ آپ ڈرگولر بیسز پہ کرتے ہو تیسے افیکٹ نہیں ہوتی ہے نہیں سب گھر والے سپورٹ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ زیادہ وقت ڈرائنگ کرتے ہو نہیں نہیں وہ میں نے ڈرائنگ رکھا بھائی کس طرح سے منیج کرتے ہو دیکھیں سبح چھے بے جو جاتے ہیں تو ہاتھ بے سکول تو ایک بے چھٹی ہو جاتے ہیں دو بے کھانا بھی نہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈھائی سے لیکے چار بے تک ریکر کھیل لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں ڈرائنگ کرتا ہوں تو پھر ہم پڑتے ہیں آپ کی جو ڈرائنگ کا شوق ہے اس سے تو کافی زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں کافی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے منیج کرتے ہیں کیسے کلرز آتے ہیں پینسلز آتے ہیں یہ سب کس طرح سے آپ لیتے ہیں کیونکہ ہم سرنے میں تین دفعہ دانا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہفتے میں کبھی فائبر میں لے جاتا ہے کبھی تھازوں لے جاتے ہیں ان میں سے ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی سامنے بیٹھ کے وہ آپ سے ڈرائنگ کروا رہا ہو کہ میری شکل کی بنا کر دو ڈرائنگ ایسے ہوتا ہے ایک دفعہ تھا وہ باہر سے آئیتے لوگ وہ انگریز تھے انہوں نے بنوائی تھی تو وہ پھر مجھے لے گئے پھر پتائیں کہ کچھ ڈالر دے گئے یہ نہیں بتا یہاں کا وہ ساڑھے چار ہزار بنا ہے جب آپ کے گھر والوں کو پتا چلا جب آپ کی بابا کو پتا چلا کہ آپ درائنگ کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کا کیا ریپلائی تھا کہ آپ رد عمل کا اظہار انہوں نے کیا تھا ٹھے میں شروع میں درائنگ کرتا تھا تو بابا کہتا ہے کیا پیچھو کے اوپر کیرے میں کورے مار دیتے ہیں تو پھر بابا کہتا ہے پینسل کا بھی خرچہ ہوتا ہے تو آپ ایسے تو پھر جب آئستہ آئستہ بابا کو میں اپنا کام چاہئے کروانے لگ پڑا تو پھر لوگوں نے دیکھ کے سپورٹ کیا تھا وہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا کام کافی اچھا ہے تو اسے سپورٹ کر رہے ہیں ناظرین اس وقت ہم حمزہ کے والد کے پاس موجود ہیں تو آئیے ہی جانتے ہیں کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ حمزہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈروائنگ کی طرف بھی رچان رکھتا ہے تو ان کا کیا رد عمل تھا اسلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حمزہ کو ڈروائنگ کا شوق کب سے پیدا ہوا اسے بچپن سے ہی چھونک تھا اچھا آپ کو کیسے بتا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ایک مرد پر پریس میں گیا تھا تو اس نے دیوار کے اوپر کارٹون بنائی تھی تو پھر گھر میں آگر پھر اس نے ایک سی چاڑ پر کے اوپر بنایا میرا کوئی دو ساتھ اس کو میں نے دکھائے تو وہ کہتا ہے اس کیا ہاتھ میں بہت ہونڈا ہے اچھا جب حمزہ نے اپنی ڈروائنگ کو بیش کر اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا سسلہ شروع کیا تو آپ کا کیا رد عمل تھا پہلے تو مجھے نہیں اچھا لگا تھا تو پھر اس نے جیتے کی کہ مہارکار کے لاتے تین نہیں اچھی ہے تو پھر بس ٹھیک ہے میں اپنا خرچہ خود ہوتھا لوں گا پڑھائی کا تو بس وہ ادھر جاتا ہے تو ادھر ایک دو تین چار سیل کر لیتا ہے تو وہ اپنی پڑھائی گا خود ہی خرچہ کر لیتا ہے اب حمزہ تو فیوچر میں کہاں دیکھتا ہے بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کریں تو اچھے تو اچھا کام کریں بس میں تو یہ چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تو حمزہ کے والے تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کے بیٹے میں ایک ہنر ہے تو انہوں نے ہر موقع پر اس کا ساتھ دیا ناظرین اس وقت ہم بادشاہی مسجد میں موجود ہیں جہاں پہ حمزہ ڈروائنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پینٹنگز کو بیشنے میں بھی مصروف ہیں تو چلیے ان سے باتشید کرتے ہیں جی حمزہ کیا ہو رہا ہے اپنی پینٹنگ کو بیشنے اچھے یہ جو آپ ڈروائنگ کر رہے ہو یہ آپ نے خود سے امیجن کی ہے جی اور آپ اسٹرہ کی پینٹنگز اور ڈروائنگز بھی کرتے رہتے ہیں جی اچھے موٹھے یہ بتاؤ کہ جو آپ ڈروائنگز کرتے ہیں اس میں کون کون سے چیزوں کو یوز کرتے ہیں میں پینٹنگز بھی کرتا ہوں میں پینٹنگز بھی کرتا ہوں پینٹنگز بھی کرتا ہوں پوسٹر بھی اور باتشاہی مسجد میں جو آپ ڈروائنگز کو بیچ رہے ہو یہ کتنے عرصے سے بیچ رہے ہو میں دو سال سے بیچ رہوں اچھا اور آپ ہفتے میں کتنے دن آتے ہیں ہاں پر میں ہفتے میں تین دن آتے ہیں اور ڈیلی آپ کی کتنے کی آمدن ہو جاتے ہیں 518.000 ایت ہاں جاتے ہیں گھر والوں کو بھی اس سے کوئی سپورٹ ملتی ہے جو آپ یہاں سے آمدنی کرتے ہیں کس سار سے سپورٹ ملتی ہے ماشاءاللہ سے آپ آگے بہت اچھی ڈرائنگ کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو ڈرائنگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہے وہاں پہ انتی ڈیفرنٹ ڈرائنگ نظر آرہی ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھو گی بہت زیادہ دست ہے اچھا ہمزا یہ بتاؤ کہ آپ کا فیوچر کے بارے میں کیا پلاننگ ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہو بڑے ہوگے ہم بڑے ہوگے کہ آرٹس بننا چاہتے ہو آرٹس بننا چاہتے ہوگا کیا آرٹس پینٹر ڈرائنگ کرنا چاہتے ہو آگے اور میں بیانگ بھی کرنا چاہتا ہوں اور پینڈنگ بھی کرنا چاہتے ہوگا ویسے تو ابھی آپ خود بھی بچے ہو لیکن آپ کی طرح کے بہت سارے ایسے بچے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ موجود ہے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے ٹیلنٹ کو سامنے نہیں لے کے آتے ان کو کیا میسیج توکے ان کے لئے میں یہی کہنا چاہتا ہوں گا کہ اپنے اندر کے ہیرو کو باہر نکال لے اور پاکستان کا نام رہو چل گیا بہت بہت شکریہ ہمزا ناظرین یہ تو تھے ہمارے آج کے پہلے ہیرو ہمزا جو کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اپنے شوق کو بھی پورا کریں ساتھ ساتھ اپنے پرہائی کے سلسلے کوئی شوق کے ذریعے بھی پورا کریں اب وقت ہو ہے آپ کی ملاقات ہماری آج کی دوسری ہیرو لاریب عابد سے کروانے کا لیکن ایک پریک کے بعد ویلٹم بیک ناظرین اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ہماری آج کی دوسری ہیرو لاریب عابد سے جنہوں نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے دوران بھی تہاشہ سکولرشپس حاصل کی اس کے علاوہ وہ سوشل ورکر کے طور پر بینل اقوامی ممالک کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں آئیے چلکہ ان سے جانتے ہیں ملک کے لیے ان کی کی جانے والی کابشوں کے بارے میں ہمارے سامنے منزل نشاہ ہے نئی سب ہو ہمیں بھی جان لے گی ملک کے لیے بھی جان لے گی اسلام علیکم ملک کے لیے سلام علیکم لاریب سب سے پہلے ہای نے اپنی ایڈکیشن کے بارے میں بتائیے میں پنجابی نیورسی سے اس ٹائم بی ایس آنرز کر رہی ہوں سوشل و کلچرل سٹاڈیز میں آپ کو اپنے پوری ایڈکیشن لائف میں بہت سے سکولرشپس ملی ہیں کچھ اس بارے میں بتائیے ایکشلی میٹرک تک جب میٹرک میں میرے ای پلس پریڈ آیا تھا تو مجھے سکول کی ضرور سے ٹین تھاؤزن اس کے لیے پرائس میں لائتا کیونکہ میں کلاس میں امانگ ٹاپرز ہی تھی اس کے بعد جب میں نے انٹرمی ایڈکیشن لیا تو مجھے میرے میٹرک کے ویس پر جو ہے وہ فری اپنی میرے سٹاڈی اپنی کنٹینیو کی انٹرمی دونوں سال اور اس کے بعد جب میں یہاں پنجابی نیورسیٹی میں ہوا تو انہوں کا بھی جو ہے ایک میرے جو ہوتا تھا ہمیں سکولرشپ ملتا ہے اس میں بھی مجھے میرے سکولرشپ ملتا رہے سو اس طرح سے میں نے آل موست میٹرک کے بعد فری ہی پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے سلسلے میں آپ کو سکولرشپ ملتا ہے کچھ اس کے بعد مطلب ہے امریکہ میں جو مجھے سکولرشپ ملتا ہے اور یہ اب تک کا میرا لئے بگیسٹ اچھیومنٹ ہے اس کی وجہ یہ کہ ایٹس پولی فانڈی بکس کے ساتھ اور ایٹس پولی بکس کے ساتھ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایز اکلٹرل امبیسیڈر میں وہاں پر پاکستان کو پریزینٹ کروں گی موسیقی موسیقی اب کوئی ایک پروجیکٹ جہاد فور دھلسیمیا بھی ہے کچھ اس کے بعد مرتا ہے جہاد فور زیرو دھلسیمیا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ بسیکلی ایک اور انیورسٹی نے شروع کیا تھا اور پھر انہیں کلیبوریشن کیا ہماری انیورسٹی سے ہماری انیورسٹی میں کافے دارے دپارٹمنٹ ہر اپنے دپارٹمنٹ کی کارڈینیٹر میں ہوں اور ہم لوگ اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں اور ہمارا بیسیکلی ایم اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ تھلسیمیا کو پاکستان سے ختم کر دیں سمارٹ ووٹ کیا ہے؟ سمارٹ ووٹ بیسیکلی جو تھا یہ فیمل کے لیے ہم لوگوں نے فیمل امپارمنٹ کیلئے شروع کیا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے ایک ٹیم لی تھی اس ٹیم کے ذریعے ہم لوگوں نے کچھ اروینس پروگرام کیے تھے ٹریننگ سیشن کیے تھے ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ لوگوں کو بلایا تھا کہ وہ ٹریننگ دے فیملز کو اور الیکشن سے پہلے ہم نے وہ ریزنز دیکھیں کہ فیملز ووٹ کیوں نہیں کرتی سیکنڈ یانگ لیٹرشپ پیسٹیول میں آپ نے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز رٹھائی تھی وہ کیا آواز تھی؟ جی ہاں جس طرح سے سیشن گیا تھا انٹ پہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کی اس میں میرا یہی کہنا تھا کہ اگر فیملز کو گھر سے سپورٹ ملے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں فیملز کسی سے پیچھے نہیں ہیں جہاں پہ لڑکے ہر چیز میں آگے بڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے پاکستان کی پروگریس میں لڑکی ہیں ان سے زیادہ کام جو ہیں وہ کر سکتی ہیں ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے آپ کی دپارٹمنٹ نے آپ کو جرمنز طلبہ کے ساتھ تاک ورکشپ کرنے کے لیے اس لئے کیا تھا اس ورکشپ پہ آپ لوگوں نے کس چیز کے اوپر بات کیا اس ورکشپ کے بسکلی دو مقصد تھے پہلا تھا کلچرال ایکسچینج اور دوسرے تھے کچھ اکیڈیمک سیشنز کلچرال ایکسچینج میں ہم نے پاکستان کو پریزنٹ کرنا تھا ان کو کچھ جگہیں وزیٹ کرنا ہے ان کو پاکستان کے بارے میں بتایا پاکستانی پولیٹکس ہمارا کسیران کا کلچر ہے ہماری ترڈیشنز کافی ساری اس بارے میں دسکشن ہوئی جو دوسرا اکیڈیمک سیشن تھا بسکلی اس میں ہم نے کچھ نیو کورس انٹریڈیوز کرانے کے لیے ہم سیجیشنز ہم نے دی تھی چونکہ میں نے پہلے بھی پریویسلی ایک ورکشپ ان کے ساتھ کچھ منس پہلے کی تھی اس میں ہم نے کام کیا تھا اس کی ڈیویلپمنٹ پر پہ کیا کیا کورس ہونا چاہیے اس ورکشپ میں آپ نے کونسی سبجیکس کو انٹریڈیوز کرانے کی سیجیشن دی تھی بسکلی ان لوگوں نے جو ہم لوگوں نے اس ورکشپ میں سٹارٹ کیا تھا وہ سارا ہمارا سوشل میڈیا تکنولوجی اس سارے سے ریلیٹیڈ تھا تو جو پہلا چیز اس طرح ہم کام کریں that is on internet politics ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں لارے باق میں ہونک کونگ ساہوے لوگوں کے ساتھ بھی ورکشپ تھی کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے ہم لوگ جو اسلام ایریا کے کچھ سکول میں گئے تھے ماں ہم ان کے ساتھ کچھ ورکشپ کیں پلس وہ دیکھ کے گئیں کہ کتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے یہاں کے بچوں میں بھی تو it was a very nice experience اور نہ صرف ان کو ایک positive پاکستان کا ایمپریشن اچھا ملا انفایٹ ان کے through بھی جو ہے پاکستان کو اکچھے کچھ سکلز کہلیں یا ایک اچھا انٹریکٹیو سیشن انہیں ملا تھا اور انہوں نے بہت اچھا پارٹ پلے کیا لارے باق سے باتشید کیا سلسل تجاری رہنے کا اب ہم چلتے ہوں لوگوں کے پاس جو سوشل ورک نیت کا ساتھ ہے ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں ان لوگوں کے پاس جن کے سپورٹ کے بغیر لاریب جو سوشل ورک کر رہی ہیں کبھی possible ہی نہیں تھا ہمارے صرف موجود ہیں لاریب کی والدہ انکی کلیک شمائلہ سلام علیکم واریکم السلام لاریب نے جب اس بات کا اظہار کیا کہ وہ سوشل ورک کی دل جانا چاہتی ہیں تو آپ کا رد عمل کیا تھا کہ آپ نے انہیں سپورٹ کیا میں نے انہیں سپورٹ کیا اور فول سپورٹ میری اس کے ساتھ ہے مجھے اصند ہے کہ وہ وہاں پہ جائے سوشل ورک کرے اور لوگوں کے پرابرمز کو سالف کرے شمائلہ آپ بتائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاریب جو ہیں ڈیفرنٹ پلاتفارمز پر یوت کے اور خواتین کے اتنے سارے ایشو سامنے لے کر آ رہی ہیں اس کا کیا رد عمل آ رہا ہے کیا فیڈ بیک آ رہا ہے ایشلی لاریب کا جو بھی کانٹریبیشن ہے ہمارے پروجرس کے اندر اس سے یہ ہے کہ جو یوت ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے اور پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ یوت جو ہے وہ جتنی زیادہ ایکٹیو ہوگی اور اس اندر موٹیویٹی ہوگی اتنے ہمارے ملک کے لیے کانٹریبیوٹ کرے گی آپ لاریب کے ساتھ ڈیفرنٹ پروجیکس میں ہوتی ہیں بہت سارے ورکشوپس کرتے ہیں سمارٹ ووٹ میں آپ لوگ یانگسٹرز اور فیملز کے ایشیوز کو سامنے لے کے آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان ورکشوپس کے تھوڑ جو ایشیوز آپ لوگ ہائیلائٹ کرتے ہیں کیا وہ سارٹ اوٹ ہوتے ہیں بلکل ہمارا بیسک پرپس ہی یہ ہے کہ ہم سب ایشیوز کو ہائیلائٹ نہ کریں بلکہ ہم ایک کونکلوشنری ہم جو ہے ایک موٹیف جو ہے نا وہ کیریئٹ کریں جس سے ہمارے ملک پاکستان کو بھی فائدہ ہو بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ سوشل ورک میں لاریب کا ساتھ دے رہے ہیں اب ہم لاریب کے پاس دباز سے چلتے ہیں ان سے باتشیت کے سلسلے کو مزید آ کے پڑھاتے ہیں آپ نے خودی فیسٹیول آف آئیڈیاز میں بھی پارٹسپیٹ گیا تھا کیسے ایکسپیئنس رہا خودیب میں یہ تھا کہ ہم سب لوگ نے اپنے آئیڈیا کی شیئرنگ کی تھی اس میں بھی اسی طرح سے تھا سارے پاکستان سے لوگ آئے تھے ہر صوبے سے جو سپیسیفک لوگ آئے تھے انہوں نے اپنی کلچر کو بھی پریزنٹ کیا اور سب لوگوں نے شیئرنگ بھی کی اپنے کچھ آئیڈیاز بتائے ہمارے بریک آؤٹ سیشن سے الگ الگ انہوں نے ڈسکشنز کی اور ایڈ دا اینڈ کلچر شو کیا سب لوگ اپنے کلچر ریسز میں آئے بہت زیادہ ایک جو ہے آہاں مانگی جو کریئٹ ہوتی ہے وہ حرمانی لگی اور اس طرح سے سب لوگ انہوں نے کافی حد تک اپنا پورا دیکھے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہمیں ہمارے برورز کو یہ بتائے کہ لارے اپنی سٹاڈیز اور سوشل ورک کے علاوہ اور کیا کیا کرتی ہیں کیا ایکٹیوٹیز ہیں اپارٹ فرم سٹاڈیز اور سوشل ورک اور جو گھر میں اگر آپ ایکٹیوٹیز پوچھیں تو لائک میں جو سکیچنگ کا بہت شوق ہے میں پینسل سکیچز بناتی رہتی ہوں مجھے ہائنڈ میڈ جیوری بہت پسند ہے میں اپنی ہائنڈ میڈ جیوری بہت ساری بنائی ہوئی اس کے لابہ میں نے میرر پینٹنگ سکیم ہی ہے اور بہت ساری ریکوریٹیف پیسیز ہیں جو میں نے بنایا ہے اس کے لابہ میں ڈائری لکھتی ہوں سیمتھ کلاس سے تو میری یہ کچھ ایکٹیوٹیز ہیں اس کے لابہ جانسٹرز کو کیا میسیج دیں گیا میں یہی میسیج دیں گیا کہ آپ اپنی ڈائریکشن اپنا ایم جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کے بلکل رکھیں اور اس پہ لائک آپ ہمیشہ جو ہے رہیں اتنا کہ میں یہ کر کے رہوں گی اور موٹیویشن جب تک آپ کے اندر آپ دیفنیٹلی کچھ کر سکتے اور یہ کمینا بھولیں کہ ٹیلنٹ آپ سب کے پاس ہے کوئی بندہ نالائک نہیں ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا سب کے پاس ہے پروائیڈڈ کے آپ کے پاس موٹیویشن ہو آپ کے پاس ڈائریکشن ہو بہت بہت شکریہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی دے کر بھیجا ہوتا ہے بس ضرورت ہے تو یہ سمر کی کہ ہم اپنے اندر چھپے ہوئے اس ٹیلنٹ کو پہچانیں اور اپنے اید گید موجود مواقع کو بہتر طریقے سے اویل کریں یہ تھے ہمارے ہیروز ہیروز ایڈ سماہ ڈاٹ ٹی وی پہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش چپا ہیرو پہ یا پھر ٹویٹر پہ ٹویٹر ڈاٹ کام سلیش چپا ہیرو پہ آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں ٹائپ کرنا ہے ہیروز پیس اپنا میسج اور سینڈ کر دینا ہے ایٹ ون ٹو سکس پہ آپ سے نیکس پرگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سے خیال رکھے گا اللہ حافظ